موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اسمان چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہرٹوٹیٹرز گائز کافی دلے سے پھر میں ویڈیو نہیں بنا سکا کچھ مصروفیات کی وجہ سے تو بس یہ جو میری مصروفیات تھی اب ختم ہو چکی ہے انشاءاللہ میں ریگلر آپ کے لئے ویڈیو بناؤں گا آج میں جیسوس پہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس پہ میں پہلے دو سے تین ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن ابھی مجھے کومنٹس میں کافی آئے ہیں دوستوں نے کیا یار کیپسٹن پہ ویڈیو بنا کیپسٹن کی ڈپی پہ تو میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا بنا لو لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں بنانی پایا آج میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس پہ آج میں تفصیل سے بتا دوں گا اس چیز پہ جو میں نے پہلے بھی گولڈیو کی اس پہ میں نے بنائی تھی سیم وہی سٹیویشن ہے لیکن میں پھر میرے جو دوست ہیں میرے سے پیار کرنے والے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی تھی میں تو کیونکہ ان کا حادم ہوں میں نے تو ویڈیو بنانی ہے جو چیز ان کو سمجھ نہیں آئے کہ میں مجھے دس مار ویڈیو بنانی پڑی میں ویڈیو بناؤں گا اور میں اسی طرح سے پھر دوبارہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں آگے چلتے ہم تو ٹائم زائر نہیں کرتے آپ کا بھی اور کیونکہ آپ کا بھی ٹائم بہت قیمتی ہے اپنے قیمتی ٹائم میں سے آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تھانکیو سو مچ زیادہ سے زیادہ کیا کریں تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو اور آپ کا بھی فائدہ ہو دیکھو جہاں پہ پیار ہوتا ہوں آپ پہ دونے طرف کا فائدہ دیکھنا چاہیے چلیں ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ کیسٹن کی ٹپی ہے یہ میں نے گولڈ ڈیف کے بارے میں بھی بتایا تھا سب اس کے بھی سیم وہی صورتحال ہے یہ ذرا کیمرے میں کلوز کیجئے گے یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کیسٹن پال مال اس پہ بھی آپ انگولی کو راؤنڈ اراؤنڈ گھمائیں گے تو وہی سین ہوگا کھڑ درہ ہوگا اور اسی طرح جناب اس کو ہم یہاں سے اوپن کریں گے اس پہ زور نہیں لگے گا یہ ارام سے ایسے سمودلی ارام سے نکل آئے گی چھیک ہے اور اسی طرح اندر والی صورتحال بھی اس کو ہم اوپن کریں گے یہ آپ کلی دیکھ رہے ہیں کلی یہ بالکل سافٹ اور مطلب کہ پتلی کلی ہے یا آپ اس کو ارام سے ایسے کھینچیں گے اور یہ نکل آئے گی آپ نے محسوس کی ہوگا میں نے تو محسوس کیا آپ نے دیکھا ہوگا بلکل بھی ذرا بھی زور نہیں لگا اور جو فیک ہوتی ہے نا آپ اس کو ایسے زور لگاؤ گے تو وہ سگرٹ ساری باہر آئیں گے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور یہ جو اس کے اندر کی ہوگا یہ کٹ بنے ہوئے نا یہ اس کے کٹ بنے ہوئے کیسٹر کے خاص کروہ میں بتا رہا ہوں یہ ضرور دیکھ لیا کریں اس میں ضرور فرق ہوتا ہے یہ بلکل ڈبا بنا ہوا ہے اور جو ہوگی نا دوسری کٹ یہ دھیان سے ذرا اس کو دیکھ لیں جو کورنر سے کٹی بھی ہوگی یعنی جس کو ہم بولتے ہیں کونہ بنا ہوا ہوگا اس کا صحیح طرح سے دوسرا تو وہ چینج ہوتی ہے تھوڑی سی اس کے بارے میں میں آپ کو آگے جا کے تفصیل سے بتاؤں گا اور دوسری یہ آگے یہ چیز میں بتا دوں آپ کو یہ لکھائی بھی ہے اور یہ سگرٹ کی بیک سائیڈ دیکھ لیں یہ سگرٹ کو آپ ایسے چیک کر لیا کریں اگر سگرٹ ہارڈ ہونا کیسٹن ہی خاص کر میں بات کر رہا ہوں گولڈیف تو بیسی ہوتا ہے ہارڈ ہی ہوتا ہے ویسے بھی تماکو کا اس کا کیسٹن کیسے ہو جیسے بتاتے ہو کیسٹن بہت زیادہ فیک مارگیٹ میں ہوتی ہے یہ بلکل ہارڈ ہوتی ہے اگر کوئی نرم ہونا تو اس کی ادروائز ہو جاتی ہے ایک آدم ڈبی نکل آئے تو فرق آ جاتا ہے کوئی اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے اچھا یہ چیز ہوگی اس کو اب ہم بند کرتے ہیں اور میں آپ کو اب اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کیسٹن کا اس کے گولڈیف کے بارے میں میں نے پہلے بتایا تھا کیسٹن کا بھی یہ ہے یہ تماکو ہمارے پاس دو جگہ سے آتا ہے مطلب کہ دو فیکٹری ہیں ایک ہماری جیلم میں ہے اور ایک ہماری کے پی کے میں ہے جو جیلم والی ہے وہاں پہ تماکو صحیح خوشک ہوتا ہے جس کی وجہ سے سگرٹ آپ جب پیتے ہیں آپ جلاتے ہیں سگرٹ وہ خوشک تماکو ہوتا ہے تو وہ بہت مازہ دیتا ہے یعنی کہ گلے کو نہیں پکڑتا اگر آپ کسی چیز کو سیم ہونا سیم جہاں پہ آپ اس کو سیم میں رکھے تو وہ بھی خراب ہو جاتی ہے سگرٹ بھی اسی طرح ہوتا ہے جو اس کا تماکو ہوتا ہے اس میں جب سیم آ جاتی ہے نا سیم آ جاتی ہے اس میں تو اس کے پھر تیسٹ ٹین ہو جاتا ہے اور دوسری بات دوسری بات ایک اور ہوتی ہے ایک سگرٹ بہت پرانا پڑا ہوتا ہے جب سگرٹ پرانا پڑا ہوتا ہے آپ وہ پی رہے ہوتے ہیں دکاندار کے پاس سٹاک میں ہوتا ہے یا جو یہ ہوتے ہیں اجنسیوں والے ان کے پاس پڑھوتا ہے جو فریش مال آنا شروع ہوتا ہے فریش تماکو کا ٹیسٹ بھی مختلف ہوتا ہے پرانے تماکو سے وہ ضرور آپ کے گلے پر ایفیکٹ کرے گا وہ نقصان نہیں دیتا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے نا جا سب کہتے ہیں ٹیسٹ چینج ہو گئے اور دوسری بات میں یہ بتاؤں آپ کو زیادہ تر ہم بائر ہی ہوتے ہیں کچھ جوب کے سلسلے میں اور کچھ پردیس میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں ہوتلوں سے ان کو کھانا پڑتا ہے ہوتل کا ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں آپ کو پتا آئل کی کیسی کوالٹی ہے کیا ہے ساب کتاب ہے اوپر سے ہم پھر پانی بیتے اور ساتھ ہی کھانا کھائے انہیں فوراں سگڑ لگا لیا وہ ہمارے گلے کو ایفیکٹ کرتا ہے یہ کبھی بھی مت کی اگر کھانے کو فوراں بعد آپ سگڑ لگا لیں تھوڑا سا آپ اپنے جو کھانے کا ٹیسٹ اس کو تھوڑا ختم ہونے دے پھر آپ سگڑ لگائیں تو پھر آپ کو چین نظر نہیں آئے گا اس میں یعنی ڈیفرنٹ محسوس نہیں ہوگا تمہاکوں میں اور دوسری بڑی بات اگر آپ پھر بھی سٹسپائیڈ نہیں ہوتے ہاں پہ یہ سگڑ لیل ہے کیا ہے تو میں آپ کو ایک ایب کا نام بتانے لگا ہوں یہ دکاندار حضرات کے لیے بھی ہے کافیوں کو پتا ہوگا کافی کو نہیں بتا یہ میں آپ کو بہت پتے کی بات بتانے لگا ہوں میں آپ کو ایب بتاتا ہوں وہ ایب ڈاؤنلوڈ کریں جب بھی آپ ڈیبی پرچیز کریں یا دکاندار کسی سے مال پرچیز کرتا ہے سٹاک میں لیتا ہے تو اس کو سکین کر کے دیکھ لیں وہ پاکستان ٹوبیککو کمپنی کی ہے یا لوکل بنی بھی ہے وہ میں آپ آپ کو ایب دکھا دیتا ہوں وہ بڑی مزے کی ایب ہے اور اس پہ آپ ہر چیز کو کر سکتے ہیں مطلب کہ کسی بھی چیز کو سکین کر سکتے ہیں یہ کیمرے میں دکھائیے گا یہ دیکھیں کہ سب سے نیچے ایب کا نام ہے اس کو ذرا زوم کر کے دکھائیے گا یہ ایب ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ میں آپ کو اس کا ایک ڈیمو بھی دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس سیگرٹ کی ڈیبی پڑی ہے یہ ہم آس کو ایسے سکین کریں گے یہ سکین ہو گیا ہے اب یہ اوپر لکھا گیا ہے اس کو ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور یہ سارے اس کی ڈٹیل آ جائے گی یہ ہے پاکستان ٹوبیکو کمپنی لیمیٹڈ یہ جب آپ ڈبی کو سکین کریں گے یہ لکھا آ جائے گا وہ پک لے گا اگر فیک ہوگی وہ پک ہی نہیں آئے گی اس کو سکین ہی نہیں کرے گا یہ ایب کا یہ فائدہ ہے تو آپ اس ایب کو کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں آپ کے موبائل میں یہ پڑی ہونی چاہیے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو میری طرح سگرٹ کے بہت آتی ہیں یہ ہم نے اس لیے میرے فیمڈی والی میں دیکھیں گے تو کبھی کبار ہو جاتا ہے کیونکہ میں پیتا ہوں تو مجھے اس چیز کا بڑا پتہ ہے یہ تو میرے موبائل میں لازمی ہے یہ رکھیں اس سے بہت فائدہ ہوتے ہیں صرف ایک سگرٹ کا نہیں اس میں آپ اور چیزیں بھی ہیں کافی چیزیں ہیسے ہیں آپ اس میں اس کو سکین کر سکتے ہیں آپ تو اس کی پرائیس بھی پتہ لگ جائے گی اور چیزوں کا بھی یعنی کے پتہ لگ جائے ہیں جو مین مقصد جو اس کا یہ ہے یہ ایپ آپ کو خاص کر کے کہ ویڈیو ہم سگرٹ پر بنا رہے ہیں تو سگرٹ کے لیے تو یہ بیسٹ ہے یعنی آج جو میں نے چیز بتائی ہے جن کو پتہ لگیا ان کی عجید ہے جو سگرٹ پینے والے تو لہذا سگرٹ جناب ضرورت ہے نا یار سمجھ آئے گا تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آگئے ہوگی اور لاؤس بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے بار بار مجھے اس کیپسٹن پر بنانے کے لیے کہا اور مجھے خوشی بھی ہے آپ مجھے اس طرح کومنٹس کر کے بتاتے ہیں ویڈیو کے بارے میں اور اسی طرح کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنانی ہے آپ مجھے کومنٹس میں بتایا کریں اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو کسی بھی ویڈیو کی آپ دوبارہ سے بنائیں میں دوبارہ سے ویڈیو بنا ہوں گا جب تک آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ میری بات سمجھ نہیں آئے گی میں بات سمجھاتا رہوں گا کیونکہ آپ سے بیاری بہت ہے نا تو امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس سگرٹ کے معاملے میں کنفیوز نہیں ہوں گے ساڈیسپائیڈ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اپنے اس بھائی کو اجازت دیں زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا یاد رکھئے میرا ایلٹر ٹیڈرز کے نام سے چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ فالو کیا ہے کہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جتنے غور سے دیکھیں گے آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں ایک منٹ کی دیکھتے ہیں بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر آپ کو بات کی سمجھ نہیں آتی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پورا دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ جائے گی تو thank you so much انشاءاللہ نیچ ٹام تک کے لیے اجازت دیجئے عثمان چودری کو اللہ حافظ